تجھے چاہ کر کیسے کسی کی چاہ کرو تجھے بھول کر کیوں خود کو تباہ کرو تو زندگی ہی نہیں عشق ہے پیرت کیوں کیوں اور کسی کو سوچ کر گناہ کرو کیوں نکالوں کوئی بھی نہیں یہ شیئر کرنے کو اس لئے آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو میری طرح اسٹوری بھی سیڈ ہونے والی ہے تو پلیز میرے کوئی امد بولنا کہ سیڈ سٹوری بنائی ہے سو اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں تی بریک فاسٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے کچھ عجیب سا فیل ہوتا ہے اور وہ وامٹ کرنے لگتی ہے پتا نہیں ان دنوں مجھے ایسے کیوں بار بار ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے چیک اپ کرانا چاہیے مجھے بہت کمزوری بھی فیل ہو رہی ہے اس کے بعد تے ہسپیٹر جاتی ہے اور اپنا چیک اپ کراتی ہے میس تے یا ڈاکٹر مجھے کوئی پرابرم ہے کیا ام آپ خود ریپورٹ دیکھ لیجئے تے ریپورٹ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے ہاں میں پرینٹ ہوں ہاں تے تم ٹو منٹس پرینٹ ہوں اگر کوپی کو پتا چلے گا تو وہ بہت خوش ہو گا میں بہت خوش ہوں ڈاکٹر تے اپنی ٹمی ٹیچ کرتی ہے بٹ میس تے پہلے آپ پوری ریپورٹ صحی سے دیکھیں کیوں تے وہ ریپورٹ دوبارہ دیکھتی ہے لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تے تمہیں ہلکیمیا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر یہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ریپورٹ بدل گئی ہے پلیز آپ صحی سے چیک کروائیں نہیں تے یہ تمہاری ہی ریپورٹ ہے دیکھیں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں یہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر میں بہت ہیلڈی ہوں نہیں تے تم ہیلڈی نہیں ہو مجھے لگتا ہے کہ تم نے سٹارٹنگ میں ہی اس کے سمٹمز کو اگنور کیا ہوگا اب یہ بہت سیریز ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا تم لاف سٹیج پہ ہو کیا ڈاکٹر میرے پاس کسنا ٹائم بچا ہے زیادہ سے زیادہ تین سے چار منت ہاں تے اگر تم اپنی میڈیسین ٹائم سے لوگی اور اپنی ڈائیٹ مینٹین کر کے رکھوگی تو اور اگر نہیں you know what I mean ڈاکٹر کی باتیں سننے کے بعد تے ڈپریس ہو جاتی ہے اور اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات آئی اور وہ ہے اس کا کوکی اس کے جانے کے بعد اس کا کوکی کیا کرے گا اس کا کوکی اس کے بینہ کیسے رہے گا جنگ کوکی ساری امید ستے کے مائن میں آنے لگتی ہے جب میرے کوکی کو بنا چھوڑی تو وہ بہت دکھی ہوگا ڈاکٹر کو تے کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے ڈاکٹر کیا آپ پیز اسے سیکرٹ کر سکتی ہیں لیکن تے آپ کی فیملی کو اس کے بار میں پتہ ہونا چاہیے آپ اسے اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتی ہیں نہیں ڈاکٹر میرے ہزبینڈ اسے پرداش نہیں کر پائیں گے اسے بہت دکھ ہوگا لیکن تے پیز ڈاکٹر اسے میری آپ لاسٹ وز سمجھ کر مان جائیے اوکے تے لیکن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں کیا ڈاکٹر آپ کو اپنا بیبی ابورٹ کرنا ہوگا لیکن کیوں تم جانتی ہوتے کہ تمہارے پاس ٹائم کام ہے اور اب جو آپ میڈیسین لیں گی وہ سچ میں بہت ہائیوی ڈوز ہوں گے جس سے کہ آپ کمزور ہو جائیں گی اور آپ اسے ہینڈل نہیں کر پاؤ گی یہ سب میرے ذات کیوں ہو رہا ہے میں نے کسی کسی کو نقصہ نہیں پہنچایا پھر کیا یہ سب میرے ذات ہونا چاہیے کیونکہ تمہارا آتھر بہت ہارٹ لے سکتے میں کیوں رو رہی ہوں میں اپنا بچہ ابورٹ نہیں کرنا چاہتی ڈاکٹر میں اپنا بچہ خود میں فیل کرنا چاہتی ہوں تے آپ کو بیبی ابورٹ کرنا ہوگا جو میڈیسین آپ لیں گی اس کا بیبی پہ بھی برا اثر ہوگا لیکن مجھے کچھ ٹائم چاہیے ڈاکٹر تاکہ میں اپنے آپ کو مینٹلی پرپیر کر سکو اوکے تے لیکن زیادہ لیکھ مت کرنا نہیں تو تمہاری ہیلتھ اور زیادہ کریٹیکل سٹیج پہ پہنچ جائے گی اوکے ڈاکٹر اس کے بعد تے ہیوی ہارٹ اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ ہاسپٹل سے چلی جاتی ہے گھر پہنچ کر وہ اپنے روم میں جاتی ہے اور زمین پر بیٹھ کر خود بخود رونے لگتی ہے یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوں ہم فائنلی میں ہم اپنے کوکی کے ساتھ خوش تھی میں پرپیر کرو ہی ہوئے لیکن لیکن یار آنمی میں جانتی ہوں کہ اس بار آپ مجھے کیسے کمنٹ کریں گے لیکن یہ سٹوری ہے جو کی چینج نہیں ہو سکتی اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ ایموشنل یا اور مینٹلی تے کھوک سے جوڑے ہوئے ہو سو ایم ریڈی آپ مجھے ہیٹ کر سکتی ہو باتے سے سٹوری کو نہیں کرنا اس لیے میں اس بار کمنٹس نہیں دیکھوں گی کیونکہ مجھے بھی سے ڈر لگ رہا ہے کی آپ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچیں گے سوری آرمی تے بہت روتی ہے لائک ہیل تب ہی اس کا فون وائبریٹ ہوتا ہے تے آنسو بھری آنکھوں سے فون اٹھا کر دیکھتی ہے یہ ایک ویڈیو ہوتی ہے جو کی بوگم نے تے کو سینڈ کری ہوتی ہے کوکی تے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت شاک ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں جنگو کسی لڑکی کے ساتھ انٹی میٹ ہو رہا تھا اور اسے ایک روم میں بھی لے گیا تھا کیا کوکی مجھے دھوکہ دے رہا ہے لیکن نہیں یہ دچ نہیں ہو سکتا یہ میرا کوکی نہیں ہو سکتا میرا کوکی میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتا تے میں جو ویڈیو میں دیکھا اسے اس پر یقین نہیں ہوتا تو وہ بوگم کے پاس کال کرنے کے بارے میں سوچتی ہے جب بوگم کے پاس تے کی کال آتی ہے مائی تے بیوی مجھے لگتا ہے اس نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے لگتا ہے اس بار میرا پلان کام کر گیا بوگم کال ایکسیپٹ کرتا ہے ہائی تے کیسے ہو بوگم اس ویڈیو میں جنگکک نہیں ہے نا وہ بوگم سیڈ ہونے کی اپٹنگ کرتا ہے نہیں تے وہ جنگکک ہی ہے لائے وہ میرا کوکی نہیں ہے وہ مجھے کبھی دوکن نہیں دے سکتا اس نے اسے پرابس کیا تھا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تے جنگکک ایک پلے بوئی ہے اور ایک پلے بوئی ہمیشہ پلے بوئی ہی رہتا ہے لیکن تے کو روتا ہوا دیکھ بوگم کو بہت ہرٹ ہوتا ہے تے جو ویڈیو میں نے تمہارے پاس دھیجی تھی وہ سچ ہے اور وہ ابھی بھی اسی عورت کے ساتھ ہیں رکھو میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں بوگم ویڈیو کو تھوڑا ترن کر کے دکھاتا ہے کہ جنگکک اس لڑکی کے ساتھ کیسے ہیپلی بات کر رہا ہے تے دیکھا تمہیں اسے میں نے تمہیں پہلے ہیس کے بارے میں بتا دیا تھا بوگم میں تمہیں بات میں کال کرتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں ہرٹ کرنا چاہتا تھے لیکن تمہیں واپس پانے کے لیے میرے پاس بس اب ایک یہی اپشن بچاتا اب تم اس سے نفرت کرو گی اس نفرت اس نے مجھے دھوکا دیا میرے سوچاتا کہ وہ مجھے اپنے پورے دل سے پیار کرتا ہے لیکن نہیں کیوں ایک ہی رات میں میری لائف پلٹ گئی میرا دل بہت دکھرا ہے تے بشوہ خات ہونے کی وجہ سے دل سے رو رہی تھی اس نے جس انسان سے سب سے زیادہ پیار کیا اسی نے اسے دھوکا دیا تے سے یہ پرداشت نہیں ہو رہا تھا لیکن وہ رونے کے سوائے کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن آرمی پلیز اندرسٹین می میں آپ سے پرومیس کرتی ہوں کہ اس سٹوری کی ہیپپی اینڈنگ ہوگی لیکن اینڈ ہونے سے پہلے سیڈ مومنٹ کے لیے ریڈی رہنا اکی آرمی تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جنگکوک اور اس لڑکی کے بیچ ایک چلی میں ہوا کیا تھا کیا پتا آپ جنگکوک کو چیٹر سمجھنے لگو ایسا ہوتا ہے کہ نیوٹے وہ واپس جانے والے ہوتے ہیں تو بھوگم جنگکوک کو زبراسی کلب لے جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ لوگ ڈرنگ کرتے ہیں ہی جنگکوک ہم پر چلے جائیں گے تو کیوں نہ ہم یہاں کچھ دن اور سپینڈ کریں نہیں میں یہاں ایک دن بھی سپینڈ نہیں کرنا چاہتا میں اپنی تے کو بہت زیادہ میس کر رہا ہوں چلو تو پھر ایک گیم کھلتے ہیں کیسا گیم میں تمہیں ایک لڑکی دکھاؤں گا اور تمہیں اسے سجیوز کرنا ہوگا کیا نہیں میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا اوکے ارے یار یہ تو بس ایک سجیوز کرنا ہے نہ کہ کسی کے ساتھ سونا جو بھی ہو میں کچھ نہیں کرنا چاہتا اس کا مطلب تم تو اڈر رہی ہوگی کہیں تم ہارنا جاؤ رائٹ کون ڈرتا ہے میں یہ جان جانکو کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں اوہ ریلی تو پروو کر کے دکھا اوکے میں تمہیں ابھی پروو کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد جانکو کے لڑکی کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی سلٹنگ کرنا سچاہت کرتا ہے ہائی بیوٹیفل ہائی ہینسنگ یو آر لکنگ بیوٹیفل ایو آر لکنگ سو ہینسنگ تھانکس لیٹس ہیپ سم فن کیوں نہیں شار اس کے بعد جنگک اس لڑکی کو ایک روم میں لے جاتا ہے اور دور پلوز کر لیتا ہے جب وہ لڑکی جنگککو کس کرنے والی ہوتی ہے تو جنگکک اسے روک دیتا ہے ہے رکو کیا ہوا ہینسوم آم سوری لیکن میں یہ نہیں کر سکتا میں شادی شدہ ہوں تو پھر تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے یہ تو بس ایک شرط تھی کیا ویسے اگر یہ شرط ہے تو ہم اسے آگے بھی پروسس کر سکتے ہیں بیکوز میں اپنی وائپ سے بہت پیار کرتا ہوں میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا پلیز آپ جائیے جنگکک کے ایماندارے دیکھ کر وہ لڑکی کنوینس ہو جاتی ہے اٹس اوکے تمہاری وائپ بہت لکی ہے کہ تمہارے جیسا ہزبینڈ اس کے پاس ہے اوکے تو میں جاتی ہوں بائی تھانک یو بائی وہ لڑکی تو چلی جاتی ہے لیکن بوگم جو چاہتا تھا اسے اس میں تو وہ سیکس ایکس پل ہو گیا اس نے وہ سب کچھ ریکارڈ کر کے تے کے پاس سینڈ کر دیا تھا اور جنگکک کا اس لڑکی سے بات کرنا تو بس ایک کونسی ڈینٹ تھا لیکن بوگم نے اس کا استعمال بھی اپنے فائدے کے لئے کیا بس سارا سچ اتنا ہی ہے آئی ووپ آپ سمجھ رہے ہوں گے لیکن تے جنگکک کو غلط سمجھتی ہے اس لئے وہ ڈپریسٹ بھی رہنے لگتی ہے اس سے اس کی ہیلپ ہے اور بھی زیادہ ہی فیکٹ ہوتا ہے جنگکک اور غلقم بھی کچھ ٹائم بات واپس آ جاتے ہیں میری تے مجھے دیکھ کر بہت ایکسائیڈ ہوگی یہ تو اچھا ہے کہ میں نے اپنا کام پہلے ہی کر لیا جنگکک یہ سوچتا ہوا اپنی وائپ کو دیکھنے کے لئے گھر جاتا ہے دنگ دنگ تے دروازہ کھول کر جنگکک کو دیکھتی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ کو ویڈیو کو کونسا پار سب سے اچھا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کریں